خواتینوں حضرات انجمن ترقی اردو ہند اردو گھر کی جانب سے آپ کو یومِ آزادی مبارک اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلگولے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا اور فیض نے کہا کہ نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسموں جہاں بچا کے چلے ستر سال ہماری آزادی کو ہو گئے ہیں اور آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہندوستان اور ہندوستانی جہاں جہاں دنیا بھر میں ہیں سب جگہ تو انجمن ترقی اردو ہند کی یہ کوشش تھی اور یہ خواہش بھی تھی کہ اس پہ خاص پروگرام لائیو پروگرام آپ لوگوں کے لئے ہم لوگ لے کے آئیں تو ہماری خوش قسمتی کہ قلدیب نیر جو اس وقت ہندوستان کے سب سے سینئر اور مشہور و معروف انگریزی ہندی کے اور اردو کے صحافی ہیں انگریزی اور اردو میں ہم انہیں ہر ہفتے پڑھتے ہیں اردو میں انکلاب میں ان کا کولم آتا ہے وہی کولم لاشتے سہارا میں بھی چھتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی قلدیب جی کو زہمت دی کسی پروگرام میں یا انٹرویو کے لئے تو انہوں نے وقت نکالا یہ ان کا بڑپن ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ قلدیب جی سے جب بھی ہم درپاست کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے کچھ وقت نکالتے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا سر آپ کی پیدائش 1923 1924 وکی پیڈیا کے مطابق 1923 دیکھیں 1924 آپ کی پیدائش ہے 1924 سیالکورٹ شہر میں سیالکورٹ میں اور تاریخ کیا چودہ اگرس چودہ اگرس چودہ اگرس 1924 آپ کی تاریخ پیدائش ہے سیداریس میں ہمارا ملک آزاد ہو جاتا ہے اور آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ملک دو ہسوں میں بڑھ جاتا رہا ہے آئے تو تین ہے لیکن سینتالیس کے وقت جب ہم لڑ رہے تھے آزادی کے لیے لیکن افسوس سر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہندو مسلمان سکھ حسائی سب ملکے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور سینتالیس آیا وہ ہی ہندو مسلمان جو کندے سے کندہ ملاتے چل رہے تھے آخر میں ایک دوسری کی جان کی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور کئی لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں منٹوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک لاکھ ہندو اور ایک لاکھ مسلمان مرا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دو لاکھ انسان مر گئے سانحہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کندے سے کندہ ملا کے چل رہے تھے انہوں نے ہی ایک دوسرے کو مانا جن سے ہم آزادی حاصل کر رہے تھے انہوں نے نہیں بلکہ ہم نہیں آپ نے وہ در دیکھا بھی ہے سہا بھی ہے جیہ بھی ہے سیانکور سے آپ دلی آئے ہیں تو کچھ اس دور کی ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہ زمانہ کیسا تھا جس میں ہم لوگ انگریزوں کے خلاب لڑ رہے تھے اور فوراں اس کے بعد ہم لوگ دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے ہو گئے اب میں نہیں کہتا کہ خون کے پیاسے ہو گئے یہ غلط بات ہے کیونکہ کھر بھی بہت ایک دوسرے کے سہرہ رہے لیکن ہاں یہ ہی ضرور ہے کہ بھئی اب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ایسا 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 لگے کہ جیسے وہ کوئی اور انسان ہے اور ہم کوئی اور انسان ہیں Law Palace میں میں پڑھتا تھا جب پڑھتا تھا جنہا ہمارے کالیج میں آئے انہوں نے وہی تقریر کی دو ہندو ایک قوم ہے دوسری مسلمان قوم ہے ان کی جو نیشنلزم تھی وہ بیس تھے یہ ریلیجن پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھی پخیر انہوں نے یہ کہا بہت تک اور میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا جی دیکھئے پاکستان اب ایک ریالیٹی ہو تو اگر وہ ریالیٹی ہو جائے پاکستان کہ جب کوئی تھرڈ پاور اور انڈیا کو انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کا کیا روی ہے ہم انڈیا کو یہ ظاہر ہے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ شانہ و مشانہ لڑیں گے اور اور اس میں دس لاکھ مارے گئے ہندو مسلمان جیسے منٹو کہتا ہے انسان مارے گئے اور دوسرا کہ یہ جو ایک جڑاڑ تھی پڑ گئی وہ آسا ایسا بڑ رہے ہیں اب اگر یہ ایک territorial ڈیوین ہوتا اب لیکن ہوئی یہ مذہب بناتے ہیں میں ریٹ کلیف سے بات کیا وہاں لندن تو اب اس بہت پرانی بات ہو چکے تھی اب تک میں ملا اسے تقسیم کے بعد دو سال بعد بہت پرانی بات اور ریٹ کلیف نے بتایا کہ کوئی نقشے نہیں تھے کچھ نہیں تھے بس ایسے جو آم اٹھا انڈیا کا نقشہ اسی پہ میں نے ایک لائن کھنچی میں جب کھنچ رہا تھا تو جو کام ساتھ کرتا تھا کہتا جی لاہور تو آپ نے انڈیا کو دے دیا تو ان کے پاس تو کچھ ایر نہیں بچا کہتا اچھا تو کہتا پھر لاہور پاکستان کو دے لیکن یہ کہ جو میں نے کہا تھا وہ بات ہوئی کہ ایک دوسرے دوسرا جو میں نے سوال ان سے کیا تھا کہ جب کوئی تھرڈ پاور کریں تو کیا ہوگا ہمارے دو سوال جرز ہو رہا ہے وہ بھی نہیں بہتا سیسٹی ٹو میں بلکہ میں نے جنرل محمد ایود سے پوچھا میں نے کہا یہ قائدی آدم کہتے تھے کہتا ہاں میں نے یہ آپ کے لئے ایک اور فرنس نہیں کھولا یہ میں نے بہت آپ پہ سوال آسان کیا آپ کی مدد کیا ایسا سر کل پاکستان آزاد ہوا ہے آج ہندوستان آزاد ہوا ہے آپ کے چاہنے والے صرف ہندوستان میں نہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہیں آپ کی تحریریں پڑھنے والے اس سے متاثر ہونے والے کوئی پیغام سرحد کے اس پار اپنے پڑوسی ملک کو ہاں جو بھی پڑوسی ملک ہیں اب بس یہی کہ بھئی یہ انگریز ہمیں یہ کافی دے سے پہلے سے بانٹ رہا تھا ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے کرتے اب لوگوں نے بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ ہاں میرا پیغام یہی ہے کہ بھئی وہی لٹس گو بیک ٹو جب تقسیم نہیں ہوئی تھی میں ہاں سیلکورٹ شہر میں تھا بے سارے دوست مسلمان تھے آنا جانا کھانا سب کٹھا تھا لیکن تقسیم کے بعد کیوں انگل ہو گئے کیا سی بات ہوئی کہ دل بھی انگل ہو گئے یہ ضرور ہے کہ میں جاتا ہوں بہت خاتر کرتے ہیں وہ بھی کوئی آئے لیکن یہ کہ بھئی مجھے اجر نبی سے لگتے ہیں ہم ہمارے لئے ہمیں ہم تو کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں اس کے اس موقع ہم پہ جہاں پہ کہ ہم ہندو مسلمانتے تھے اس سے پہلے کہ یہ ہم انسان اور وہی رشتہ رکھیں ٹھٹا کھانا نہ پینہ سب کچھ ٹھیک ہے اب مذہب سے آپ تو دھرگ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ جے لائن کھچنے سے ریٹ کلیٹ ڈال گیا اس سے یہ ہوا گیا کہ بھئی اب پہلے تو بلکل آسان تھا آنا جانا 65 کی بار تک اس کے بعد یہ گیٹ بھن گئے ویزا آ گئے جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے کلدیب صاحب جو آپ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے اور میں نے ایک انٹرویو بھی آپ کا پہلے کیا تھا جب آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو حسرت محانی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے پر وہیں سے آپ انگریزی جرنلزم کی طرف جاتے ہیں لیکن میں جاننا یہ چاہوں گا کہ سینتالیس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ لکیر کھیجی ایک ادھر رہا دون بھائی ادھر رہا ہم ادھر ہو گئے مذہب کی بنیاد پر جو تقسیم ہوئی آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج پڑوسی ملک میں بھی اور یہاں بھی کتنے خطابناک ہیں لیکن سب مجھے لگتا ہے کہ ایک بیچاری زبان تھی جس کو آج ہم بیچاری ہی کہیں گے اردو اس کا بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا کیونکہ ویسے بھی جب زبانیں باٹی جائیں یا زبان جب کٹتی ہے تو کہاں کس کا بازو کتر کسی کی ٹام کتر صبح جو سب سے نقصان ہوا کہ اردو کو اس لیہ ہوا کہ اردو پڑھنے والے اور اردو جانے والے تو ہم لوگ سب اردر تھے ادھر تو ہندی والے تھے اگر ہندی والے نہیں تھے تو ایسے ان کی بھاشا اردو نہیں تھی اور جب ہم ادھر آئے تو اب اردو کو کوئی نہیں تھا یہاں مجھے یاد ہے کہ دلی میں میں نے اپنے لڑکوں کو اردو پڑھانی چاہی کوئی سکول ہی نہیں تھا تو ان کو مولو بھی لگایا ہویا تو ٹھیک ہے لیکن نا نقصان جیسے کہا کہ بھئی اردو کو ایسے حساب سے بھی ہو گیا کہ پاکستان بنتے ہی جنہ نے کہا کہ بھئی پاکستان کی زبان اردو ہو تو مولانا عبدالقلام اوزاد نے مجھے کہا کہ دیکھو کو اسی دن سے اردو ہندوستان میں ختم ہو رہے کیونکہ اب جب پاکستان نے اوہم کل دی تو ہندوستان سر زبانیں جو ہیں اس طرح نہ بڑھتی ہیں نہ مٹھتی ہیں لیکن جو اردو کے ساتھ ہوا آج بھی ہم آپ کی تحریریں اردو زبان میں پڑھتے ہیں آپ اردو میں لکھتے ہیں تھوڑا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تحریر ہے اس کی پہلی شکل کیا ہوتی ہے جیسے ہم انگریزی میں بھی آپ کو پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی پڑھتے ہیں آپ انگریزی میں لکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں میں انگریزی میں لکھتا ہوں اردو ترجمہ ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں ترجمہ کبھی بہت سکیل نہ ہو عام زبان جو ہے وہی ہو تو ایسا ہی ہو جاتا ہے یہ ایک ہمارے دوست ہیں سید سروش آصیف چونکہ یہ انٹرویو لائف چل دا ہے اور وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کے بیٹ جو دوری بڑھتی جا رہی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور قلدیب صاحب اس وقت کے ہندوستان میں کیسا محسوس کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہندو اور مسلمان آپ اسرٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ کہاں اب وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی ٹائم بتائے گا کیونکہ اب جو ایک آئے ہیں لوگ وہ کچھ ایسی آجیالوجی میں یقین رکھتے ہیں جو ریکگنائز کرتا ہے ہندو ہندو ہے مسلمان مسلمان ہے لیکن ہندوستانیت جو ہندوستان وہ ریکگنائز کرتا ہے اس لئے میں سمجھتا کہ ہندوستان میں یہ جو ڈوین ہے بھی پہلے تو بارڈنوں پہ ہوئی اب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اب گاؤں میں بھی پہنچ رہی ہیں ہچیں پہنچ رہی ہیں سر ایک ایسا ملک ایک ایسا دیش جس میں کئی سو زبانیں بولی جاتی ہیں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں تقریباً دنیا کے تمام مذہب کے لوگ زیادہ یا کم تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ایسے ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہندوستان میں زبان کلچر تہذیب اس کو پھلے پھولنے کا زیادہ موقع ملنا چاہیے لیکن یہاں پہ ایک تہذیب ایک کلچر نہیں کر سکتے ہر پچاس سال پچاس کلومیٹر کے بعد زبان بدلتی ہے دباس بدلتا ہے کھانا بدلتا ہے تو اس لیے اس کی ورائٹی رہنے دیتی ہے کوئی ایسی چیز فورس نہ کریے کہ ایک ہی ہو نہیں ہم جو ہے ہماری کلچر ہم ایک ہیں سوچ میں کہ ہندوستان ایک ہے ہم اس بات میں قوم ہیں کہ ہم ایک ہی قوم ہیں لیکن یہ کہ بھئی اب وہ باتیں ہندو زمان کی وہ نکلتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں وہ دیش کا بھلا نکلتے ہیں ہاں ان سب چیزوں سے دیش کا نقصان تو ہوتا ہی ہے سر جب آپ پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو حسرت مہانی سے جو آپ کی ملاقات ہے اس حوالے سے کچھ مختصر ٹھیک ہے میں جب آیا تو اب اس حوال انجام میں کام کرتا ہے مطلب آپ نے ابتدا جو ہے آغاز انجام سے کیا میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا آغاز انجام سے کیا لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا ہوں میں یہی نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اچھا ہے تو میں نے یہ وہ کہنے لگے بیٹا اردو کا فیوچر مجھے ہندوستان میں نہیں لگتا مسئل کوئی نہیں تو انگریزی کی طرف چلے گا تو اس کے بعد اردو چھوڑا امریکہ چلا گیا وہاں پہ اپنا ایک ڈگری لے کے آیا اس کے بعد انگریزی کی طرف ہو گیا مجھے افسوس ہے کہ اب بات کرنا ہے اردو پڑھتا ہوں لکھتا نہیں اور اب کوئی مجھے کہے لکھنے کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ محادث نہیں نہیں لیکن اردو کے کلام سب کا ہمیں پاس غالب کا اقبال کا پیس کا منٹو کے سارے وقت سے ہمیں پاس کبھی کبھی میں اس کا متعجہ کرتا ہوں سر ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جس عہد میں کل دی پنیجر زندہ ہیں اور کل دی پنیجر لکھ رہے ہیں اور ہم ان سے ملٹے ہیں ان کی تہلینیں پڑھتے ہیں سر یہ جو سینتالیس ہے آپ سیالکورٹ سے جب یہاں آئے جنہ سے آپ نے ملاقات کا ذکر کیا آپ نے اسے سوالات کی جب تقسیم ہو جاتی ہے پاکستان الگ ہو جاتا ہے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے قدابر لیتا تھے جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے جنگِ آزادی کی تحریک میں بھی حصہ لیا تھا جن میں نہرو جی ہیں جن میں مولان آزاد ہیں اور کدوائی صاحب ہیں تو کس کس سے آپ کی ملاقات رہی ہیں اور تقسیم کے حوالے سے آپ نے جو ان لوگوں سے باتشید سب کو ملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جنرلس نہیں تھا تو اس لیے جو ملاقات ہوئی کوئی ان ڈپت میں نہیں ہوئی اب ملا تو ہر ایک سے پندت نایرو سے بھی ملا اور مجھے یاد ہے پندت نایرو کا بھئی ان کے ہاں کوئی اتنی کوئی آج تو خیر ایک چھوٹا منتری ہو تو کتنی قطار لگ جاتی ہے سیکرٹری ہوانوں کی نہیں نہیں اس کے جو آرام سے آؤ جو گھر ہے اسے اس شیشن سے کہو اوکاتا چلے جاؤ اوپر بیٹھا تو اس سے مات کر دو تو کوئی مشکل نہیں اچھا ان سے کبھی آپ کی یہ بات ہوئی کہ مطلب تقسیم کے حوالے سے کبھی آپ کی ان سے بات ہوئی کہ کس طرح ہوئی نہیں ہونی چاہیئے تھی یہ میں نہیں پندت نایرو سے میں نے یہ کبھی بات نہیں کی نقصان کیونکہ بہت فرق تھا ہاں اور دوسرا میرے لئے تو نایرو آئیکان تھا تو میں اس کو کیسے اس اسوان نہیں نہیں کرتا بتا بتمیزی بدد بھی ضرور ہوتی لیکن ویسے بھی مجھے مجھوڑت نہیں تھی لیکن اب ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھئی کچھ ایسا سوالات تھے جو میں مجھے جواب چاہیئے وہ کرنے چاہیئے تھے اب لیٹ ہو گئے کلدیب صاحب یہ جو اردو زبان ہے جس میں آج بھی ہم آپ کو پڑھتے ہیں اس وقت ہندوستان میں خاص طور سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے فیسٹیبلز ہو رہے ہیں بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں اور کوئی بھی پروگرام بغیر اردو کے کامیاب نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے فیسٹیبل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ مشاعرہ ہے اس میں قوالی ہے غزلگائی کی ہے سارے پروگرامز ہو رہے ہیں فیلم میں اگر آپ چلے جائیں فیلم میں آج بھی جاوید صاحب اور گلزار صاحب لکھ رہے ہیں کوئی گیت ایسا نہیں ہے جو اردو کے درد وہ کمل ہو جائے تو ان سب کے بیچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں اردو کا یہ سب فروغ ہو رہا ہے ہے تو اردو ہی لیکن سکرپ دیوناگری ہو گئے بس اردو کی جو سکرپ ہیں بلکہ تقسیم کے وقت ایک مام تھی کہ بھئی یہ سکرپ جو ہے اڑا دو اور زبان اس وقت کوئی مانے نہیں کہ بھئی سکرپ بلکہ اس وقت اردو ڈیولپ سکرپ کرتی دیوناگری تو بہت کم تھی نا لیکن بعد میں پھر دیوناگری ہو گئی آپ باج اردو کی سکرپ پڑھنے کو نہیں ملتی پچھ اخوال آتا ہے جو وہ بھی اب دم توڑ رہے ہیں بجائے اشاعت ان کی کم ہو رہی ہیں اور پیسہ توٹنا ہی لگتا لیکن سر اب پچھلے کچھ دنوں سے جو تھوڑی سی مختلف صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھئے دینک جاگران نے انقلاب کو خریدا اب انقلاب جہاں جہاں دینک جاگران پہنچ رہا ہے مطلب اتری تعداد میں تو ظاہر انیک شپرا ہوا لیکن انقلاب وہاں پہ ایک دو چار کوپیاں وہاں پہنچتی ہیں اس کے بعد سہارا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی ویب سائٹ ریختہ نے اپنا ایک کام شروع کیا ہے اور پچھلے پانچ چھے ساتھ سے وہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ انجمن ترقی اردو ہندھ ہے جو اپنا اردو کی پرموشن کے لیے کام کر رہی ہے ایسے بہت ساری ارکنیزیشن تھی جیسے ابھی دیوائر اس کا آج ہی اناگرال ہونا ہے حامد انساری صاحب کیا ہے تو دیوائر پہلے انگریزی ہندی میں تھا لیکن اب انہوں نے اردو میں بھی شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ریڈر ہے سننے والا ہے یا اردو پڑھنے والا ہے ابھی یہ لوگ آ رہے ہیں اردو زمان کے لیے کچھ لوگوں کو پیار ہے کرجن کو پیار ہے وہ جاتے ہیں ہر جگہ کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں لیکن وہ بھی سکرپٹ کے خلاف ہیں ادھر وائز تو وہی جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ اردو ہی ہیں اور کیا تو اس لئے میں کل کہ ہندوستان میں اردو زبان تو رہے گی لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہ جو سکرپٹ ہے یہ آہستہ آہستہ دیوناگری ہو جائے گا لیکن سر جیسے ایک پہلے تو یہ تھا کہ ہندوستان میں اردو بولی جاتی تھی سنتالیس سے پہلے اس کے بعد حالات کچھ مختلف رہے ہیں لیکن آج جیسے گلدار صاحب کہتے ہیں کہ ایک پورا ملک ہے پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں نئی بستیاں ہندوستان پاکستان کے لوگ گئے ہیں وہاں اردو کے سکولز بھی ہیں اردو پڑھنے بولنے والے بھی ہیں تو اس سے دیکھ کے لگتا ہے کہ اسکرپٹ چونکہ پورا ملک اردو بولتا ہے اردو پڑھتا ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اب اگر کٹھا رہتا تو کتنا بڑا ہوتا اس حساب سے دیکھیں وہاں تو رہے گا اور یہاں بھی لوگ رہیں گے جو پڑھیں گے کلدیب نگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چونکہ آپ بہت مصروف ہیں کچھ لوگ اور بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور پندرہ اگست کے حوالے سے ہم بس کچھ ماضی میں جانا چاہتے تھے کچھ حال کی باتیں کرنا چاہتے تھے آپ نے سیتالیس سے پہلے کا بھی دور دیکھا ہے وہ بھی ذکر کیا آپ نے آپ نے سیتالیس کے بعد ماشاءاللہ آج بھی ہم آپ کو ویسا ہی پاتے ہیں آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ بیس سو پچیس سال گھومر کا نڑکہ بھول رہا ہے اور ہم آگے بھی آپ کو زہمت دیتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ہے آگے بھی وقت دیتے رہیں گے چونکہ آج آپ بہت مصروف ہیں پس پندرہ اگست پہ ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستانی عوام کے لیے کوئی آخری پیغام جو اس انٹرویو میں آپ دیرا چاہے دیکھئے یہ کہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے جو بھی ہندوستانی بھائی ہیں جہاں بھی ہیں کہ ہم اس بات پہ تو کامیاب ہو گئے کہ بھی جمہوریت رہے اب ایک بیلٹ باکس ہوتا ہے لوگ اسی طرح کیوں کرتے ہیں یہ تو ہو گیا دیموکریسی تو اب یہاں پہ جم گئی اب اور جب سے وہ جو لگایا انہوں نے امرجنسی اس کے بعد تو اور جم گئے لیکن سیکلرزم کا مجھے ڈھوٹ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا ہندو طوا صافت قسم کا دیش نہیں آ رہا ہے اور اس کی اپیل بھی ہندو مسلمان کی طرح اسی طرح ہے تو وہ جو ہے وہ آئیڈیا آف انڈیا جو ہمیں دماغ میں ہے یا جو اس وقت جو ہم نے آزادی کے وقت سوچا تھا کہ یہ لوگا اس نے ہم پورے نہیں میں سوچتا ہوں کہ شاید کل کو اس بات کو بھی عمل کریں خودیب نیجر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم دوستو منٹو کا بیچ میں ذکر آیا تھا تو منٹو نے لکھا ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا تھا جب آزاد ہوا پاکستان عالمِ وجود میں آتے ہی آزاد ہو گیا تھا لیکن انسان دونوں ملکوں میں غلام تھا تاثب کا غلام مذہبی جنوم کا غلام حیوانیت اور بربریت کا غلام اس بات کو بھی لکھے ہوئے منٹو کو تقریبا پچاس سار 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 ہو گئے ہیں آج ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ویسے ہی پائی جاتی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دن پر دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے اس میں زبانیں اور بولیاں اتنی بولی جاتی ہیں اس کا کلچر اتنا سٹرانگ ہے اور کچھ لوگ اتنے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کلدیب جی ایسے لوگ اس دیش میں موجود ہیں تو امید اور کبھی امید کی جانی چاہیے کہ اس دیش کا رہے گا حالات کبھی کبھی بیچ میں کچھ خراب آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلکل نا امید ہو جائیں دوستو آپ ہمارے ساتھ رہے اردوگر کے ساتھ ایسے ہی رہیے اگلی بار ہم کسی اہم شخصیت سے آپ کی دوبارہ ملاقات کروائیں گے آج ہمارے مہمان کلدیب نیجی تھے آپ نے یہ سنا آپ کے سوالات بھی ہم نے اس گفتوں میں شامل کی کلدیب جیب کا بہت شکریہ